مناشیات سمگلنگ کیس میں گرفتار غیر ملکی موڈل ٹریسا عدالتی نظام سے تنگ کمرہ عدالت کے باہر رونے لگی گزشتہ ایک سال تین ماہ سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہوں ٹریسا کی لاہور نیوز سے گفتگو مناشیات سمگلنگ کیس میں گرفتار غیر ملکی موڈل ٹریسا عدالتی نظام سے تنگ آگئی ہے اور کمرہ عدالت کے باہر رونے لگی گزشتہ ایک سال تین ماہ سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہوں لیکن ابھی تک میری شنوائی نہیں ہو رہی میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا اس بار میں تفصیلات عرشد علی سے جانتے ہیں عرشد علی بتائیے اس بار میں جی نویر جو ہے وہ آج بلاکر غیر ملکی موڈل جو ہے وہ عدالت کے روبرو جو ہے وہ ہزاروں قطار ہوتی رہی اور عدالت سے ایک بار پھر جو ہے وہ ملزمہ نے استدعا کی کہ ایک سال تین ماہ کا وقت ہو چکا ہے تاہم جو ہے وہ میرے کیس کا ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا عدالت سے جو ہے وہ ملزمہ نے ریکویسٹ کی ہے کہ عدالت میرے کیس کا زیل جو ہے وہ فیصلہ کرے تاہم جو ہے وہ عدالت نے آج کاروی کرتے ہوئے آخری گواہ کی جو ہے وہ شہادت کو کلم بن کر لیا ہے اور آئندہ سماس پر جو ہے وہ فریقین کے بھوکلا کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا ہے اور مزید کیس کی سماس جو ہے وہ دو فروری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے موڈل تریزا کو جو ہے وہ نو جنوی دو ہزار تھارا کو جو ہے وہ لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا جس کا بقاعدہ جو ٹرائل ہے وہ سیشن عدالت میں زیر سماک ہے اور کسٹم حکام نے غیر ملکی موڈل کے خلاف جو ہے وہ چلان جمع کروا رکھا ہے شکریہ ارشاد علیہ